یا ایوہ الذین آمنون محترم ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے مختلف قسم کے خطابات فرمائے ہیں مختلف قسم کے آقامات اشارت فرمائے ہیں بہت سارے چیزوں سے روکا ہے بہت سارے کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور قرآن مجید فقان حمید میں کئی اسلوب ملتے ہیں ان اسلوبوں میں سے ایک اسلوب یہ ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یا ایوہ الذین آمنون کہہ کر خطاب فرماتا ہے ایسی آیات پر ہم اپنے پروگرام میں گفتو کرتے ہیں ان کے تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور تفسیری نکات کی روشنی میں مطالب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ مائدہ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤكم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا الله عنها واللہ غفور حلیم اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے کہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے محترم ناظرین کرام آج ہمارے پروگرام کے اندر کن عنوانات پر غفت ہوگی آئیے فیرس ملاحظہ کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم بھی عطا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے پناہ اختیارات عطا کیے ہیں حلت و حرمت میں مزاج شرع کیا ہے یہ جو آیت مبارکہ ہے اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے ایک بنیادی نظریے سے ایک بنیادی ذابطے اور کلیے سے یعنی کچھ آقام ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اکائی سے ہوتا ہے مختلف جزیات سے ہوتا ہے لیکن یہ آیت مبارکہ ایک بنیادی ذابطہ بیان کر رہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے آ کر مختلف قسم کے سوال نہ کیا کرو کہ اگر ان سوالوں پر آیات نازل ہو جائیں تو پھر سخت آقام اتر آئیں گے اور تمہیں برا لگے گا مشقت میں پڑ جاؤ گے حرج میں پڑ جاؤ گے تو یہاں ایک بات بیان کی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اس دوران زیادہ سوالات نہ کرو بچہ تو سوال کرنے کی اہمیت ہے سوال کو علم کی کنجی کہا گیا ہے سوال کے آداب بیان کیے گئے ہیں سوال کے ذریعہ بندہ علم سیکھتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندوں پر رحمت تو دیکھئے کہ اپنے بندوں کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم کوئی سوال نہ کرو یہ نہ ہو اللہ تعالی اس چیز کا حکم نہیں دینا چاہتا لیکن تم سوال کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق بھی کوئی حکم بیان کر دے اس آیت مبارکہ کا پسمذر کیا ہے اس کے حوالے سے مفسرین نے متعدد روایات بیان کی ہیں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کے سامنے لوگ آتے تو مختلف قسم کے سوال کرتے کوئی کہتا ہے میری اوٹ نہیں کہا ہے آپ بتا دیں کوئی کہتا ہے میرا باپ کون ہے آپ یہ بتا دیں تو ایک موقع پر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بتائیے میرا انجام کیا ہوگا نبی اکرم علیہ السلام نے وشاعت فرمایا جہنم اب جس کوئی جواب ملا تو وہ اس کی کیا علا تو نہیں ہے یہ واضح ہے کہ منافقین بھی پائے جاتے تھے اس زمانے میں کہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندھرنے خانہوں منافقین ہوتے تھے اور قرآن مجید فقان حمید نے منافقین کا تذکرہ متعدد موقع پر کیا ہے ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام بتائیے میرا باپ کون تھا اس کی جو والدہ تھی اس نے جو نکاح کیا ہوا تھا جس شخص کے ساتھ نبی اکرم علیہ السلام نے اس کا نام نہیں بتایا بلکہ کسی اور کا نام بتایا کہ تمہارا باپ فلاں ہے اب یہ سن کے اسے برا لگا ایک جو پاتھ چھپی ہوئی تھی ایک راز جو راز تھا وہ آیاں ہو گیا اسی طریقے سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن حضافہ بارگاہ رسالات میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے آپ یہ اشاعت فرمائیے آپ نے فرمایا تیرا باپ حضافہ ہے اور حضافہ ہی سے ان کے والدہ انہی کے نکاح میں تھی تو انہوں نے جب یہ سوال پوچھا اور پھر گھر آئے ان کے والدہ کو پتا چلا تو کہا کہ بیٹے تم نے کیسا سوال کیا زمانہ جاہلیت میں تو عورتوں سے بہت سارے گلتیاں ہوئی ہیں اور خدا نہ خاصہ مجھ سے کوئی گلتی ہوئی ہوتی آج تم نے جو سوال کر لیا اس کے نتیجے میں کچھ اور جواب آیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا تو اس طرح کا ایک ماحول ہوتا تھا اس کے جواب میں قرآن مجید فقہ نے حمید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایو لذین آمنون لا تسألو ان اشیاء اے ایمان والو مختلف اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو ان تبدالکم تسوکم اگر ان کی معلومات تم پر آیاں ہو جائے تو تمہیں برا لگے گا نقصان پہنچے گا وَإِن تَسْأَلُوا اَنْحَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن چونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے مختلف اشیاء کے بارے میں تم سوال کرو گے تبدالکم تو ان کے متعلق احکام آ جائیں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ کو گائیں زبا کرنے کا حکم دیا تھا لیکن وہ سوال پوچھتے رہے کس رنگ کی گائیں ہو رنگ خاص کر دیا گیا کس نسل کی گائیں ہو نسل خاص کر دی گئی اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو متلقا کوئی بھی گائیں زبا کر دیتے تو کفایت ہوتی لیکن ان کے سوالوں نے انہیں مقیت کیا شرائط میں الجایا اور وہ اپنے سوالوں کے وجہ سے پھستے چلے گئے تو یہاں اسی بات کا بیان ہوا کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ماذا اللہ بھول گیا ان چیزوں کا حکم اس لئے بیان نہیں کیا ایسا نہیں ہے بلکہ اف اللہ عنہ اللہ تعالی نے اس چیز کے بارے میں جو بیان نہیں کیا تمہیں رخصت دی ہے معافی دی ہے وہ حکم تمہارے اوپر لازم قرار نہیں دیا فرمایا واللہ غفور حلیم اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالی حلیم ہے تم سے پہلے کچھ اور لوگوں نے بھی اسی طریقے سے سوالات کیے اور جب آقامات آئے پھر وہ اس کے منکر ہو گئے محترم ناظرین کرام آپ نے اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں جو گفت کو ملازہ کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی اکرم علیہ السلام سے لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جوابات اشارت فرماتے اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو علم غیبی سے حصہ اتا فرمایا ہے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی کوئی بھی بات نہ جانتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے علوم غیبیہ اتا فرمائے جو جو قرآن نازل ہوتا رہا جو جو قرآن ہوتا رہا نبی اکرم علیہ السلام کے علم میں اضافہ ہوتا رہا اور جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا اللہ رب العزت نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو بھی مکمل فرما دیا اس کے باوجود علماء یہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم بے پناہ ہے اس کے کوئی حد نہیں کوئی حدود نہیں کوئی قیود نہیں بلا تمثیل اور بلا کوئی مطلب کے نظیر ایک الگ سے مثال بیان کرتے ہیں علماء بلفرض اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں ہے لیکن سمندر بھی محدود چیز ہے اللہ تعالیٰ کے علم کو سمندر سے تشبیر نہیں دے سکتے نبی اکرم علیہ السلام کے تعلق سے غیب کا علم ماننا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ کوئی شرک ٹھہرا دیا گیا ہے یا یہ چیز جو ہے وہ حضور اکرم علیہ السلام کا ثابت نہیں ہے بہت ساری روایات موجود ہیں کوئی جنگ پدر کے موقع پر یا فلا مرے گا یا فلا مرے گا جگہ تک کی نشاندہ ہی کر دی گئی تھی بخاری شریف کی ایک حدیث میں مبارکہ ہے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام ایک موقع پر ممبر پر تشریف فرما ہوئے قاما فینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ممبر پر کھڑے ہوئے ایک جگہ پر کھڑے ہوئے نبی اکرم علیہ السلام قائنات کی ابتدا سے آپ نے گفتگو فرمانا شروع کی حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل الناری منازلہم نبی اکرم علیہ السلام نے ایک نشست کے اندر احوال قائنات بیان فرما دیئے ماں کانا بھی بیان فرما دیا ماں یکون بھی بیان فرما دیا جو ہو چکا بھی بیان کر دیا جو ہونا تھا وہ بھی بیان کر دیا یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے اور اہل نار میں داخل ہو گئے یعنی یہ بتا دیا کون جنت میں جائے گا کون دوزق میں جائے گا مفسرین نے اس حدیث کے تحت بڑی طویل گفتگو کی ہے کہ ایک نشست میں پورے احوال کو بیان کر دینا نبی اکرم علیہ السلام کا ایک عظیم موجزہ تھا تو یہ خبریں یہ باتیں یہ غیب سے متعلق باتیں کون بتا رہے ہیں نبی اکرم علیہ السلام بتا رہے ہیں فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے تو بتا دیا لیکن جس نے یاد رکھا یاد رکھا بھول گیا اور اس حدیث پاک میں واضح طرح بیان کیا گیا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کی ابتدا سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک اور جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے جہنم میں داخل ہونے تک تمام معاملات کا احوال بیان کر دیا امام ترمیزی رحمت اللہ اطلع علیہ ایک اور حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور دگر محدثین نے بھی اسے مختلف روایتوں کے ساتھ اور حصنات کے ساتھ بیان کیا اور کہا جاتا ہے کہ دس صحابہ علیہ مردوان اس حدیث پاک کے راوی ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا مراج کے موقع پر اللہ رب العزت کی میں نے زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا فرماتے ہیں فوجت تو بردن میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی فتجل لی کل شین اور اس کی برکت سے ہر چیز مجھ پر واضح ہو گئی اور میں نے ہر چیز کے بارے میں جان لیا شاعر کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود تو سر الاسرار سب سے مقفی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو پا لیا اور اس ذات کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ جلوہ دیکھ لیا تو جب وہ جلوہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر بقیہ جو راز ہیں بقیہ جو غیوب ہیں وہ آپ پر کیسے مقفی ہوں گے اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر متعلے کیا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو بے پناہ غیوب پر بے پناہ علوم پر ماں کانہ پر ماں یکون پر جو ہونا تھا جو ہوگا متعلے کیا ہے اور بہت ساری جو باتیں ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان بھی فرمائی ہیں اگلے نکتے کے طرف چلتے ہیں اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کو رسول بنا کر نبی بنا کر مبعوث فرمایا یقینی طور پر انبیاء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اندر جو صفات پائے جاتی ہیں ان صفات کا خالق اللہ رب العزت ہے انبیاء اکرم علیہ السلام کے اندر جو کمالات پائے جاتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں جب وہ کمالات پائے جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام محض قاسد ہوتے ہیں یا اللہ رب العزت نے انہیں تشریعی جو اختیارات ہیں شریعت متحرہ کے حلال اور حرام کرنے کے تعلق سے اختیارات ہیں کیا وہ اختیارات بھی دیئے ہیں اسی لئے تو کہا گیا ہے کہ سوال نہ کیا کرو اتنے زیادہ یہ نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کوئی بات کہہ دیں تو کوئی حکم بیان ہو جائے کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ بیان ہو جائے اگرچہ کہ یہاں دو پہلو ہیں ایک تو یہ ہے کہ آیات کا انتظار فرمائیں آپ وحی کا انتظار فرمائیں اور وہ وحی نازل ہو تو اس کا آپ بیان فرمائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے جب کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ اس بات کے متعلق حلال ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں حرام ہونا بھی بیان کر سکتے ہیں مسلم شیف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ علیہ السلام خاموش رہے اس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ خاموش رہے اس نے دوبارہ پوچھا کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے تو نبی اکرم علیہ السلام نے اسے ٹوکا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا نبی اکرم علیہ السلام خاموش رہے اور اسے تنبیح کی کہ ایسے موقع پر سوالات نہ کیا جائیں اور بھی کئی ایسی حدیث مبارکہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام اپنے مختلف صحابہ اکرام علیہ مردوان کو خصوصی احکامات عطا فرماتے ہیں جو عام احکامات سے ہٹ کر ہوتے ہیں جیسا کہ مکہ مکرمہ کی جو سرزمین ہے سرزمین حرم اس کے اندر جو اسکر گھانس تھا اس کا توڑنا جائز نہیں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی ان کے لیے یہ کام حلال قرار دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بکری ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قربانی کے لیے ایک سال کے اس کے عمر ہونی چاہیے لیکن ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم علیہ السلام نے چھے مہینے کی بکری زبا کرنے کی اجازت دی قربانی کے لیے یہ صرف ایک ہی صحابی تھے جنہیں حضور اکرم علیہ السلام نے ایسی اجازت عطا فرمائی اور یہ بخار شریف کی حدیث ہے اسی طریقے سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے لیے نبی اکرم علیہ السلام نے یہ حیثیت مقدر فرمائی کہ خزیمہ کی جو گواہی ہے وہ دو کے برابر ہوگی گواہی کے لیے دو افراد چاہیے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسے تشریعی اختیارات دیئے ہیں اور اتنی اختیارات سے نوازہ ہے کہ حضور فرمائیں کہ خزیمہ کی گواہی دو گواہیوں کے برابر ہوگی تو ان کے گواہی دو گواہیوں کے برابر ہو جاتی ہے یہ امام ابودعود رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی سنن میں اس بات کو بیان فرمایا اسی طریقے سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مال لطا فرمایا اور یہ اجازت دے کہ اس کو بجائے فقرہ پر صدقہ کرنے کے اپنے بچوں پر ہی خرچ کر دو ایسا حکم عام لوگوں کے لیے نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام اروف الرحیم ہے ایک مکہ پر فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت مشکل میں پڑ جائے گی تو میں مسواق کرنے کو لازم قرار دے دیتا ہے تو آپ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ لازم قرار دیتے تو لازم ہو جاتا آپ نے چاہا تو لازم نہیں ہوا اسی طریقے سے تراوی کی جماعت کا احتمام حضور اکدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اس میں بھی ایک یہی راز پینہا تھا کہ تاکہ یہ لازم نہ ہو جائے تراوی کی جو جماعت ہے سنت موقعہ علل کفایہ ہے اگر جماعت کے ساتھ تراوی محلے کے کچھ لوگوں نے پڑھ لی جیسا کہ مساجد میں عدا ہوتی ہے تو جماعت کا جو تقاضی وہ پورا ہو جائے گا البتہ جو تراوی ہے یہ اپنی طور پر پڑھنی ہوگی تراوی سے رخصت نہیں ہے اپنی طور پر پڑھنی پڑھے گی اگرے نکتے کی طرف چلتے ہیں محترم ناظرین کرام میں نے اپنے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے ایک فلسفی ایک دینی نظریے اور ایک ذابطے اور ایک کلیو کو بیان کر رہی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت متحرہ کا مزاج ہے شریعت متحرہ کا جو اسلوب ہے یہ اسے بیان کر رہی ہے شریعت متحرہ کا اسلوب کیا ہے اللہ رب العزت مختلف امتوں پر انبیاء اور رسول کو مبعوث فرماتا رہا انہیں مختلف احکام دیتا رہا کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جو پچھلے ہی تعلیمات کو فالو کرتے کچھ نئی تعلیمات کو لے کر آتے کچھ میں بعض باتوں میں فرق ہوتا یہاں تک کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بات نبی اکرم علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک یہ جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا گیا ہے یعنی لوگوں پر یہ لازم تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی پہچان کریں اور توحید کو مضبوطی سے تھامے رہیں اسی طریقے سے جو خبائص اصلیہ ہیں ان سے وہ بچتے رہیں پھر دین اسلام آیا دین اسلام نے لوگوں پر کچھ احکام نازل فرمائے مفسریں لکھتے ہیں کہ پانچ سو کے قریب ایسی آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے تین سے پانچ ہزار کے قریب ایسی حدیث ہیں جس میں احکام موجود ہیں شریعت متحرہ نے جو احکام بیان کر دیئے ان پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے لیکن ہزاروں سے بھی زائد ایسے موضوعات ہیں جس کے متعلق شریعت متحرہ نے سکوت فرمایا اور کوئی احکام بیان نہیں کیے یہ اس لیے نہیں تھا کہ شریعت متحرہ بھول گئی بلکہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم بیان کرنا تھا بیان کر دیا اور جن کا حکم بیان نہیں کرنا تھا ان کا بیان نہیں کیا تو اب مزاج شریعت یہ ہے کہ جس کے بارے میں حلال ہونا یا حرام ہونا بیان نہیں کیا گیا وہ حلال ہے کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوگی اگر کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ملتی ہم یہ نہیں کیا سکتے کہ جائز ہے اس لیے دلیل لے کر آؤ اس چیز کا حکم نہ اترنا اس چیز کا حکم بیان نہ ہونا اس کے بارے میں نسکہ نہ آنا اس کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ہُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا کہ زمین میں جو بھی کچھ ہے ہم نے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے یعنی جس چیز کے بارے میں شریعت نے حرام ہونا بیان نہیں کیا جس ایکٹیوٹی کے بارے میں جس چیز کے بارے میں جس فیل کے بارے میں جس سلوپ کے بارے میں اور وہ چیز شریعت کے جو ذابطیں ان سے بھی نہیں ٹکراتی تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ حلال ہوں گی انہیں حرام نہیں کہا جا سکتا دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بحث عام طور پر کی جاتی ہے کہ جناب یہ نیا کام ہے یہ نیا کام ہے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے یہ چیز ہونے چاہیے کہ اگر وہ نیا کام شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتا ہے شریعت کی تعلیمات سے متصادم ہیں تو تو وہ نیا کام غلط ہوگا وہ جائز قرار نہیں دیا جائے گا لیکن اگر وہ اس لیے کوئی اسے نجائز کہتا ہے کہ یہ نیا کام ہے یہ نجائز ہونے کے دلیل نہیں ہے جب شریعت نے سکوت اختیار کیا اس پر حکم بیان نہیں کیا تنبیہ فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے معافی رکھی ہے تم کیوں سوال کرتے ہو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو کیوں سوال کرتے ہو آج سوال کرنا منع نہیں ہے کیونکہ نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن مکمل نازل ہو چکا تو نزول قرآن کے وقت سوال کرنا منع تھا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور تم سوال کرو گے اور کوئی چیز تم پر نافذ کر دے جائے گی تو تمہارے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا یہ سکتی ہوگی اور تم مشکت میں پڑ جاؤ گے تو بات یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ واضح طرف فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے چیزوں کے بارے میں سکوت فرمایا ہے تو کسی چیز کا نیا ہونا اس کے ناجائز ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ جی پہلے کہاں ہوتی تھی صحابہ کے دور میں کہاں ہوتی تھی تابین کے دور میں کہاں ہوتی تھی تم صحابہ سے بڑے عاشق ہو تم تابین سے بڑے عاشق ہو یہ استدلال درست نہیں ہے قرآن فہمی کے خلاف ہے قرآن کے ذابطے کے خلاف ہے اس آیت مبارکہ کے تعلیمات کے خلاف ہے اگر وہ چیز شریعت کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی ہے اسے ناجائز کہا جائے گا آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین ہی اعتبار سے بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اختیار کی مثال کے طور پر قرآن مجید فقان حمید میں اعراب نہیں تھے جب قرآن نازل ہوا تو بغیر اعراب کے مکتوب ہوا بغیر اعراب کے لکھا گیا لیکن جب دین اسلام نکل کر پھیلنا شروع ہوا اور لوگوں کو تو پھر اس پر اعراب لگائے گئے اور حجاج بن یوسف کے زمانے میں اس پر اعراب لگائے گئے اسی طریقے سے مذہبی اعتبار سے بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جیسا کہ ہمارے مجارس کے اندر ختم بخاری ہوتی ہے افتتاح بخاری ہوتی ہے یہ مجالس یہ جو کتابوں کے تعلق سے افتتاح اور اختتام کی جو محافل ہیں یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں تو مطلقاً حدیث کی محفل ہوا کرتی تھی لیکن بخاری شریف کے نام پر یا افتتاح کے نام پر یا اختتام کے نام پر یہ محافل جو ہوتی ہیں یہ اچھی محافل ہیں یہ اچھی رسومات ہیں یہ اچھی رواج پا جانے والے چیزیں ہیں ان کو اس لیے برا نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کی ماہیت درست ہے ان کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں دعا خیر ہوتی ہے اس کی جو بھی حییت ہے اس حییت کے اندر کوئی شریعت بارت خرابی تو نہیں پا جاتی کہ ہم اس کو نجائز کر دے دیں اسی طریقے سے نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر ہوتا چلا آیا یعنی وہ ذکر جو ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی بیٹھ جایا کرتے تھے اور ذکر کیا کرتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کے اصاف پر گفتگ ہوتی تھی پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف و توسیر پر گفتگ ہوتی تھی آج ہمارے زمانے میں زندگی اتنی تیز افتارے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھار اپنے گھروں میں اس ذکر کا اعتمام کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے ذکر خیر کے تعلق سے ہونے والی محافل کو اثر حاضر میں محافل ملاد کا نام دیا جاتا ہے تو محافل ملاد کے اندر کیا ہوتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے ناشری پڑھے جاتی ہے آدیس مبارکہ پڑھے جاتی ہے تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب یہ نام نیا ہے اس لئے ناجائز ہے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کنسپٹ ایسا تصور شریعت متحرہ کی بنیادی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا کچھ آدیس مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ان کی رشنی میں جو بات میں نے بیان کی ہے مزید واضح ہو جائے گی بخاری شریف کی حدیث ہے نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا دعو نی ما ترک تم کہ جس جس کا حکم میں بیان نہیں کرتا اس کے بارے میں مت پوچھا کرو انما حلق من کانا قبلکم بسوالہم واختلافہم علی انبیائیہم تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں وہ اس لئے بھی حلاق ہوئیں کہ انبیاء علیہ السلام سے سوالات کرتے رہیں آقام نازل ہوتے رہے اور انہوں نے پورا نہیں کیا فَإِذَا نَحِيْتُكُمْ أَنْشَيْئِنْ فَجْتَنِبُوْهُ کسی کام سے جب میں منع کروں باز آجائے کرو وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَاتُ مِنْهُ مَسْتَتَعْتُمْ اور کسی چیز کا حکم کروں تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کیا کرو ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا امام ترمیزی بن ماجہ نے اسے نقل کیا حلال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا حلال کے طور پر حرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں حرام قرار دے دیا وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفَا عَنْهُ جس چیز پر سقوت فرمایا اس میں تمہارے لیے رخصت ہے معافی ہے چھوٹ ہے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا امام دارِ کتنی نے اسے روایت کیا اِنَّ اللَّهَ فَرَدَ فَرَائِدَ اللہ تعالیٰ نے فرائض کو فرض کرار دیا فَلَا تُدَيِّعُوهَا انہیں زیانہ کرو وَحَرَّمَا حُرُمَات بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا فَلَا تَنْتَحِقُوهَا ان سے اجتناب کرو ان سے بچتے رہو وَحَدَّا حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا اور مختلف چیزوں کی حدود بیان کر دی ان سے تجاوز نہ کرو وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَا بہت ساری چیزوں کے بارے میں سقوت ہے ان چیزوں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا گیا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ ایسا نہیں ہے کہ بھول ہو گئی ماذا اللہ بلکہ تم پر آسانی کے لیے ایسا کیا گیا ہے فَلَا تَبْحَسُوا اَنْحَا لہٰذا ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ بحث میں نہ پڑا کرو خلاص کلام یہ نکلتا ہے کہ جو دور جدید کی وہ چیزیں ہیں جنہیں مذہبی طور پر اپنایا گیا ہے یا مذہبی طور پر وہ چیزیں رائج ہوئی ہیں اگر وہ چیزیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا قرآن و سنت کے اصولہ کے مطابق ہیں تو ان کے کرنے میں کوئی حج نہیں ہے جیسا کہ ایسال سباب کی معافل اور تقاریب ہیں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب ہوتا یہ جیسے مثال کے طور پر کراچے جیسا شہر ہے ہر آدمی بروقت جنازے پر نہیں پہنچ پاتا اور جو تازیت ہے وہ تین دن تک ہوتی ہے تو جب اس کا اختتامی دن ہوتا ہے تین دن کے بعد تازیت کرنے کو فقہ نے مقروح لکھا ہے تو اس اختتامی دن پر ایک تقریب کا احتمام کر دیا جاتا ہے جو نہیں پہنچا تازیت کرنے اسے بھی موقع ملتا ہے وہ آ کے پہنچ جاتا ہے اب اس کے اندر دعا ہوتی ہے قرآن پڑھا جاتا ہے مردے کو اسال سواب کیا جاتا ہے یہ تقاریب نو ڈاؤٹ اس انداز پر اہد صحابہ میں موجود نہیں تھی اس انداز پر تابین کے دور میں موجود نہیں تھی یہ تقاریب ہمارے اس زمانے کا بلکہ صدیوں سے رائج ہے حصہ ہے بعد میں رائج ہوئی ہیں لیکن یہ کہہ کر کوئی اگر منع کرتا ہے کہ نئی جی نئی چیز ہے تو یہ درست نہیں ہے نبی اکرم علیہ السلام نے خود اپنی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو سواب دیتا ہے اور جس نے کوئی برا طریقہ رائج کیا اسے اور اس پر عمل کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا ہے تو اگر کوئی اچھی چیز رائج ہوتی ہے اس میں اچھائی کا پہلو ہے اس میں نیکی کا پہلو ہے اس میں سواب کا پہلو ہے شریعت کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے اس میں کوئی حج نہیں ہے بدت کے تعلق سے علماء نے دو تقسیم کی ہے ایک بدت ہوتی ہے سیئیہ کہ جو دین کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہو مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اگر میری امت میں سجدہ حلال ہوتا تو شہر کے لیے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اور ایک عبادت کا سجدہ ہوتا ہے عبادت کا جو سجدہ ہے وہ شرک ہے سجدہ تعظیمی جو ہے پہلے کی امتوں میں ہوا کرتا تھا اس امت میں منسوخ کر دیا گیا سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے تو ایک حدیث مجود ہے اس کے مقابل پہ کوئی جا کے قبروں کو سجدہ کرے یا کوئی کسی شخصیت کو سجدہ کرے ایسی بات کو کوئی بھی جائز نہیں کہہ سکتا کوئی بھی رواہ نہیں کہہ سکتا یقینی طور پر ایسا عمل بدعات سیعہ کہلائے گا بدعات دلالہ کہلائے گا گمراہی کا کام کہلائے گا لیکن اگر کوئی کام ایسا ہے جو شریعت کے بنیادی ماخذ ہیں اصول ہیں زابطیں ہیں قوائد ہیں ان سے نہیں ٹکراتا ان کی روح کے مطابق ہیں کوئی حرج نہیں ہے ایسی نئی چیزوں کو اگرچہ کہ وہ دینی اعتبار سے ہوتی ہوں انہیں بدعات حسنہ کہا جاتا ہے یعنی اچھی نئی چیزیں کہا جاتا ہے قرآن پاک کی روح کے وہ مطابق ہوتی ہیں اللہ رب العزت ہمیں شریعت متحرہ کے معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت متحرہ کے معاملات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے چاہا تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل یا ایوہا لذین آمنون اے ایمان والو